موسیقی اور تمام جو دکانے تھیں جس میں سبزی کی دکانے ہو گئی مٹن کی دکانے ہو گئی اس کے علاوہ فل فروٹس کی دکانے ہو گئی کرانہ کی جو دکانے ہو گئی یہ تمام دکانے جو ہے ہفتوں میں ساتوں دن کھلی رہے گی اور اس کا جو ٹائمنگ ہے یہ رات کے تین بجے یعنی جو سہری کا وقت ہوتا ہے صبح کا رات کے تین بجے سے لے کر دو فیر کے بارہ بجے تک کر دیا گیا ہے اور اس سے ایک بہت اچھی ریلیکسیشن ملے ہے بہت سکون ملا ہے عوام کو کہ وہ صبح ہی سہری اور افتار دونوں کی شاپنگ کر سکتے اور گھر پہ جا سکتے تو فیر میں بارہ بجے کے بعد کوئی مارکٹ کھولا نہیں رہے گا تمام چیزیں بند ہوگی جسے دوا خانے ہسپیٹل وغیرہ خلی رہیں گے دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اٹھرہ اپریل کو ہی گورنمنٹ آف مہاراشترا نے ایک نیا آرڈر ایک نیا سرکولر نکھا تھا جو ہے ان کے طرف سے سرکولر آیا تھا وہ سرکولر کی کوپی آپ کو میں سکرین پر دکھا رہا ہوں تقریباً دو پرنوں کا سرکولر تھا اس کے علاوہ دو الگ الگ پریس ریلیز اور اٹیشمنٹ تھے یہ تمام چیزیں آپ کے سکرین پر دکھائی جا رہی ہے ایڈیشنل چیف سیکریٹری جو ہے مینورٹی ڈیولپمنٹ منسٹری کے انہوں نے نکالا ہے یہ سرکولر میں کلیرلی بتا دیا گیا ہے کہ اجتماعی طور پر شوشل گیدرنگ کر کر کوئی سہری اور کوئی افطار پارٹیا نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی تراوی بھی پڑھ رہا ہو نمازیں بھی پڑھ رہا ہو ٹیرس پر یا کھولے میدان میں یا دس بارہ گھر مل کر کسی امام کو اپوائنٹ کر رہے اور ساتھ میں نماز پڑھا رہے اور امام آ رہا جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں کے خلاف ایک نوٹس نکالا ہوا ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے آپ کے روزے آپ کی سہری افطار اس کے علاوہ تراوی اور پانچوں وقت کی نمازیں یہ تمام چیزیں گھروں میں ہی ہونی چاہیے گورنمنٹ آف مہاراستہ نے ایک سٹرکٹ آرڈر دیا ہے جس کی تائج جس کا سپورٹ تمام مکتب فکر کے لوگوں نے کیا ہے جن کے واتس ایپ فیس بوک اور دیجیٹل الگ الگ شوشل اپلیکیشنز پر ویڈیو بھی وائرل ہو چکے ہیں ان تمام مکتب فکر کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں علماء اور مفتی ہے یہ تمام لوگوں نے اس کا سپورٹ کیا ہے کہ ہم کو گھروں میں ہی رہ کر عبادت کرنی چاہیے میں آپ کو بتا دو کہ یہ اٹھرہ اپریل کا نوٹس ہے یہ نوٹس آپ کے سکرین پر دکھا دیتا ہو پھر سے میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں نہ کوئی مزید میں جمع ہو سکتا ہے نہ مدرسے میں آپ یہاں تک کے اپنی فیمیلی کو بلا کر ایک ساتھ میں افطار بھی نہیں کر سکتے آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں آپ گھر میں ہی رہے گھر میں ہی افطاری کرے گھر میں ہی تراغی وغیرہ ادا کرے اور گھر میں ہی پوری کی پوری عبادت کرے یہ تمام چیزوں کو دھیان رکھیں اس کے علاوہ آپ لوگوں سے میری پرسنل ریکویسٹ ہے عزیزانہ گزارش ہے کہ گھرمی کیا چل رہا ہے روزے ہے اس میں آپ جتنا ہو سکے اتنا پانی بچائے پلیز پانی کو بچائے اور ساتھ میں بجلی کو بچائے ایک بار پھر سے رمضان مبارک آپ کا بہت بہت شکریہ دعا کیجئے تمام کورونا وائرس سے پیشنٹ جو پریشان چل رہے ہیں ان کے گھر والے جو پریشان چل رہے ہیں کہ اللہ انہیں راحت دے انہیں طاقت دے اور تمام عالم اسلام پورے کے پورے دنیا میں امان اور چین بنا رہے ہیں خصوصی دعا کرے ہمارے وطن ہندوستان کے لئے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ